اسی کے ساتھ بازار کی چال پر بھی ایک چیک لے لیتے ہیں اور ایکسپرٹس کی رائے لیتے ہیں ہمارے ساتھ گورانگ شاہ سینئے وائس پیسیڈنٹ جیو جیت فنانشل سرویسز چل گئے ہیں گورانگ آفٹونون سواگت ہے آپ کا کاپیٹ کنیکشن میں تو بازار تو فیلحال ہم دیکھ رہے ہیں کافی رینج باؤنڈ ہے فلاتش ہے لیکن کچھ آئی پیو اس پر اگر آپ اپنی رائے ہمیں دیکھ سکیں جہاں پر ٹاٹا ٹیک کی آئی پیو کی بات ہو رہی ہے ریڈا اور گاندھار آئی پیو کی بھی بات ہو رہی ہے آنے والے سمئے میں کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ایک اور آئی پیو کا مانیجمنٹ میں جننے والا ہے اوورال ان دمام آئی پیوز کو لے کر آپ کتنے زیادہ اتصاہت ہیں اور کیا کچھ رپورٹس آپ نے اور آپ کے ایجنسی نے نکالی ہے جو آپ ساجہ کرنا چاہیں گے درشکوں کے ساتھ کبیتہ اور آپ سبھی کو شب دن ہمارے طرف سے یہ کافی سمیں بات ہوا ہے کبیتہ کہ پانچ آئی پیو کھلے ہوئے ہیں بازار میں ایک ہی سمیں پر کم سمیں کے انترال میں یہ کافی سمیں بات ہوا ہے اور پہلے کچھ ورشوں پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا کبیتہ تو جب بھی اس پرکار کے بہت سارے آئی پیو یا پھر ایک بڑا آئی پیو بازار میں آتا تھا تو بازار میں ایک ڈر یا بھے ایسا رہتا تھا کہ سیکنڈری مارکیٹ میں کریکشن آئے گا کیونکہ لوگ وہاں پر بھیکوالی کر کے پیسے نکال کر کے پرائیمری مارکیٹ میں ڈالنے جائیں گے لیکن آپ فرق دیکھئے آپ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ دو دو تین تین چار چار پانچ پاچ آئی پیو آئے ہیں بازار میں لیکن سیکنڈری مارکیٹ تسکہ مس کھڑا ہوا ہے اور اتنا ہی بہترین سبسکرپشن آپ کو پرائیمری مارکیٹ میں لوگ نویشک پیسے لگاتے ہوئے دیکھے ہیں کیونکہ سبسکرپشن کسی میں دو گناہ کسی میں تین گناہ کسی میں چار گناہ کسی میں اس سے زیادہ کہنے کا تات پر یہ ہے کبیتہ کہ نگدی کی پرستطی اب بہتر طریقے سے صدر گئی ہے آپ پرائیمری مارکیٹ کو بھی اچھا سبسکرپشن دے سکتے اور سیکنڈری مارکیٹ بھی اتنی ہی شمتہ سے آپ اچھی طریقے سے چلا سکتے ہیں تو یہ جو پانچ IPO آئے ہیں اس میں سے دو میں کبیتہ ہم نے IPO نوٹ دوارا لمبی اوڈی کے لیے نیویشکوں کو نیویش کی رائی دی ہے اور وہ دو ہے انڈین اینرڈی اور دوسرا ہے بائی ڈیفولٹ تاٹا ٹیکنالوجیز ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ دو بہترین IPOز ہے اگر کسی نیویشک کو لمبی اوڈی کے لیے نیویش کرنا ہے چلیے تو یہاں پر IPO پر آپ رائے دیتے ہو وارننگ لیکٹر کے بعد سپلا میں تیز گرابر دیکھنے کو مل رہے ہیں تراصل پیتھمپور یونٹ کی جانچ میں USFDA کو گمبیر خامیہ یہاں پر ملتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے 20 نومبر کو جو ہے وارننگ لیکٹر جاری ہوا ہے اور USFDA نے وارننگ لیکٹر کو سارواجنگ پی کیا ہوا ہے اور پیتھمپور پلان سے ایکشن اور خبر کی گمبیرتا گورانگ آپ میسہ جڑے ہوئے ہیں بتائیے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو تو چھوٹی مدی مبدی میں یہ تھوڑا بہت چنتا جنک بلکل ہے ہم سہمت ہے کبیتا جو خبر ہے اس کو لے کر کے لیکن یہ ڈسکلوزر بھی دینا ضروری ہوگا کہ سپلا کے شیئر کے اوپر ہماری بونیانی ترکیادار پر خریداری کی رائے ہے 1400 کے اوپر کے لکشان کے 1400 کے اوپر کے لکشان کے اور یہ مسئلہ میرے خیال سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کبیتا کہ یہ مسئلہ اتنا اتنا نکاراتمک نہیں ہے کہ کمپنی اس کو سلجھا نہ سکے سلجھا سکتی ہے کتنی جلد سلجھاتی ہے یہ میرے خیال سے اوشیہ ہے اور جو انبھاو اور تجربہ ہے سپلا کے مینجمنٹ کا تو ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر زیادہ مشکل ہوگی چھوٹی عوضی میں جب تک یہ پرتیبند لگا ہوا ہے تب تک میرے خیال سے تھوڑی ناکاراتمک پریشتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن اگر چھوٹی عوضی کا نہیں سوچتے ہیں اور لمبی عوضی کا سوچ رہے ہیں آپ تو خریداری کی رائے بلکل بڑھتی ہیں اسے کے ساتھ بہت بہت دنواد آپ نے سمیں نکالا اور درشکوں کا آج کے شو میں مارک دشن بھی کیا بھی کیا